ایسی سی نے پچھلے دنوں سویف فرمیٹ کی پلائنگ کنڈیسن میں کچھ بدلاؤ کیے ہیں جن کا انہوں نے ادھکاری کے اعلان نہیں کیا ہے یہ نئی پلائنگ کنڈیسن نئے سال یعنی دوہ جار چوبیس سے ہی لاغو ہو گئی ہے اس کا مطلب یہا ہے کہ بھارت اور ساؤت آفریقہ کے بیت جاری کیپ ٹاؤن ٹیسٹ اور آسٹریلیا اور پاکستان کے بیت جاری سیڈنی ٹیسٹ اس پلائنگ کنڈیسن کے حساب سے ہی کھیلے جا رہے ہیں ان پلائن بات کرتے ہیں اسٹمپنگ کو لے کر امپائر ریویو کی اس نیم کا پچھلے دنوں آسٹریلیا کو خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا پچھلے سال بھارت دورے پر ٹیسٹریز کھلنے آئی آسٹریلیا ایٹیو ریویو ختم ہونے کے بعد بار بار اسٹمپنگ کر رہی تھی اس کا مقصد امپائر کے کٹ بیہینڈ کے فصلے کو ریویو کرنا تھا کرکٹ ایکسپورٹ نے آئی سی سی کے نیموں پر سوال اٹھائے تھی دراصل دب تھرڑ امپائ دیا گیا ہے اگر اب خلاڑی سٹمپنگ کے لیے لیگ امپائر سے اپیل کرتے ہیں تو دھرڑ امپائر سائیڈ آن ریپلے پر دھیان دے گا اور سیفی سٹمپنگ پر ہی فیصلہ سنائے گا اگر ٹیم کو اس کے بعد کارڈ ویہینڈ کو لے کر اپیل کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں ریویو لینا ہوگا ایک کرنی امپائر ورطن کرکشن ریپلیسمنٹ کے بارے میں ہیں اگر گیند باجی کرتے ہوئے کوئی خلاڑی کرکشن کا سکار ہو جاتا ہے تو اس اس کو ریپلیس کرنے والے خلاڑی گیند باجی نہیں کرے گا آٹو نو بال تیسری امپائر کے پاس فرنٹ فورٹ کے علاوہ سبھی پرکار کی فورٹ فورٹ نو بال کی سوچھلی طروب سے جانچ کرنے کا فائف وقت دائرہ ہوگا اور فل انجری ٹریٹمنٹ اگر کوئی خلاڑی میدان پر چوٹی ہوتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے چار منٹ کا سمیں ملے گا اتنی ہی دیر کے لیے کھیل کو روکا جائے گا